مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جو تمام علماء اکابرین جو ان کے سلسلے میں بیعت ہیں اور حاجی صاحب کو اللہ تبارک و تعالی بڑے کمالات عطا کیے تھے حضرت حاجی صاحب جو یہ فارقی نصب ہیں فارقی نصب ہیں اور ہنفی المذہب ہیں اور پچپن واسطوں کے ساتھ ان کا جو ہے سلسلہ ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے تو گویا کہ عجیب و غریب اللہ نے اصحاب ان کو عطا کیے تھے ان کا نام جو ہے والدین نے امداد حسین رکھا تھا لیکن اس وقت کے ایک بہت بڑے بزرگ شیخ علمہ شیخ حضرت مولانا شاہ محمد حساق صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب امداد حسین نام سنا تو ان کا نام رکھ دیا امداد الہی امداد الہی نام رکھ دیا اور امداد الہی سے ان کا نام جو بن گیا امداد اللہ تو گویا کہ امداد اللہ نام جو معروف ہو گیا کیونکہ بزرگ کا یہ تبدیل کیا وہ نام اس کو ایسی مقبولت ہوئی کہ دنیا میں امداد اللہ کے نام سے جانے گئے یہ تین سال کے تھے تو سیدہ شہید رحمت اللہ علیہ کی گود اور آگوش میں رکھ دیا تو آپ نے اپنی ان کو گود میں لیا اور اسی وقت جب تبرق ان کو بیعت کر لیا اور سیدہ شہید رحمت اللہ علیہ کے کمالات وہ اصحاب کون نہیں جانتا تو گویا کہ وہ تین سال کا بچہ جو آپ کے سلسلے میں تبرق ان بیعت ہوا اور ظاہر کہ آپ کی نظر کیمی اثر پڑ گئی اور اللہ تبارک و تعالی پھر کام لینے کا سوچ لیا کہ اس بچے سے کام لینا ہے تو حاجی صاحب کی والدہ جب انتقال ہوا تو یہ اپنے والدہ کے بڑے لاد لے تھے اور والدہ بڑا لاد کرتی تھی اور کہتی تھی کہ کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے خبردار اور یہ وسیعت کر کے دنیا سے گئیں کہ یہ خبردار کوئی اس کو ڈانٹے نہیں کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے جس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہی گزارے من مرضی کی اور ابھی بچپن کا زمانہ تھا والدہ دنیا سے چلی گئیں تو پیچھے جتنے بورسہ تھے انہوں نے اس وسیعت کا اس قدر احتمام کیا کہ ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی نہیں کہا یہ جناب مرضی سے کھاتے پیتے ہر ایک کے لادلے بنے میں تو اسی طریقے سے عمر چلی جا رہی ہے تو تقریبا سات سال کی ہو گئے تو کسی پڑھنے پڑھانے کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے تو خود ہی اللہ تبارک وطالعہ نے ان کے دل کے اندر جائے حفظِ قرآن کا شوق پیدا کر دیا ظاہر ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی تکمینی حکمتیں ہیں جس سے کام لینا ہوتا ہے تو طبیعت کو بھی ادھر مائل کر دیتے ہیں انہوں نے حفظِ قرآن شروع کر لی اپنے شوق سے درمیان میں مختلف مواقع پہ ان قطع بھی آتا رہا لیکن یہ کہ اللہ کہ انہوں نے قرآن حفظ کر لیا قرآن حفظ کرنے کے بعد پھر ان کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا تو پھر ایک استاد کی پاس انہوں نے صرف ناو اور عربی اصولیں کافی بغیرہ یہ یا وہ کافی بغیرہ پڑھنے کی شروع کر دیا تو گویا کہ اس طریقے سے یہ تعلیم وطالعہ کا کچھ سلسلہ چلا ابھی عمر سترہ سال تھی تو دل کے اندر جو وہ ظاہری علوم سے طبیعت ہٹ گئی اور روحانیت اور معرفت کی طرح متوجہ ہوئی تو اس وقت ایک بزرگ تھے شاقل اندر رحمت اللہ ان کے سلسلے میں بہت ہو گئے اور ان سے تربیت لینے لگے اور ایک عرصے کے بعد انہوں نے آپ کو اجازت خلافت بھی عطا کر دی تو گویا کہ اس طریقے سے آپ کی طبیعت معرفت اور جو ہے یہ باطنی علوم کی طرح متوجہ ہونے لگی ظاہر ایک وہ کمالات اللہ تفارک و تعالی نے پیدا کرنا شروع کر دیئے کیونکہ ظاہر آپ سے اللہ نے کام لینا تھا یہاں تک کہ جب اپنی مسئلت پر بیٹھے ہیں تو آپ کی جو ولادت یہ نانوتا شریف میں ہوئی نانوتا شریف سارنپور کے قریب جو صدی اللہ ہے نانوتا اور نانوتا سے ہی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور اسی طریقے سے مولانا رشیفہ گنگوی رحمت اللہ علیہ نے گنگو سے ہیں یہ اپنے وقت کے جبال علم و فضل ہیں تو سب سے پہلے جو ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ آپ کی سلسرے میں داخل ہوئے انہیں دیکھا تو حضرت مولانا شریفہ گنگوی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی سلسرے میں بیعت ہو گئے اب یہ دو شخص جو ہے جو علم و معرفت کے عمام اپنے زمانے کے یہ جب آپ کی سلسرے میں داخل ہوئے تو آپ کی شورج جو ہے چار دانگ آلے میں پھیل گئی کہ بھئی یہ اللہ والی اس پائے کے ہیں کہ حضرت نانوتی و حضرت گنگوئی جیسی حضرات جو ہے آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے اس طریقے سے حضرت کی جو ہے وہ شورج جو ہے ہونے لگی اور لوگ آپ کی طرف جو ہے متوجہ ہونے لگے اور وہ خواب جو میں میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے سنایا تھا کہ جو حاجی صاحب نے خواب دیکھا تھا اور وہاں گئے اس خواب کے بعد سے میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ بھی معروف ہو گئے اور خود آپ کی شخصیت بھی نمائع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ آپ پر ہے بلکہ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پینا ہوا ہے تو مولانا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعبیر بلکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت اور شریعت کا لباس آپ نے اڑا ہوا ہے آپ لباس شریعت و طریقت میں ملبوس ہیں تو گویا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و طریقت کے جو رموز ہیں اس کا کام اللہ آپ سے لیں گے اور وہی ہے پھر آپ سے کام لیا اور بڑی کشف و کرامات آپ کو نصیب ہوئیں بلکہ لکھے حضرت شخص عزیز مولانا محمد زکریر رحمت اللہ علیہ نے آپ کی بیشمار کشف و کرامات ہیں جس کو حضرت حکیم علمت مولانا شفریت حانوی رحمت اللہ تعالی نے یا کرامات امدادیہ میں جمع کیا ہے اسی طریقے سے اور بعض کتابوں میں جمع کیا ہے اس کو بھی فرماتے ہیں دریاء بکوزہ ہے تو گویا ہے کہ وہ کوزے میں دریاء بند کیا یا یہ کہ دریاء کا ایک قطرہ ہے وہ ورنہ حضرت کی بہت کرامات ہیں اور عجیب و غریب احوال آپ کو اللہ نے عطا کر رکھے سے ایک وقت میں آپ تشریف فرما ہے کہ رانہ کی مسجد میں تو آپ کے مریدوں میں سے ایک جلاہا نہیں ایک قصاب ایک قصاب نیک آدمی تھا تو قصاب بھی آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا تو آپ کو دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت کا مرتبہ زیادہ اونچا ہے یہ حافظ زامن شہید کا حافظ زامن شہید جو ہے یہ عزت کے ہماسر ہے گویا ہے کہ وہ پیر بھائی ہیں تو دونوں گویا ہے کہ میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کے جو مرید ہیں اور دونوں کو اجازت و خلافت ہیں تو سوچنے لگے کہ حاجی صاحب کا مرتبہ بلند ہے یا یہ کہ حافظ زامن شہید کا یہ دل میں خیال آیا تو جیسی خیال آیا تو حاجی صاحب نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کے مراتب کے بارے میں یہ نہیں سوچا کرتے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ بیعدبی کی بات ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کیا زیادہ مقبول کون ہے وہ اللہ کو پتہ ہے اور پھر تمہیں جو حسن عقیدہ سب کے ساتھ رکھنی چاہیے اور تمہیں کسی کے فرق مراتب کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کہا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے دل میں خیال آئے اور حضرت نے فورا تنبی کر دی یعنی یہ اللہ نے ان پر کشف کھول رکھا تھا ایک مرتبہ حضرت کے مجاز تھے حضرت مولانا محبودین ولیتی رحمت اللہ عالم دین تھے اور بڑے صاحب کشف بھی تھے تو دل میں ان کے خیال آئے کہ یار حدیث میں آتا ہے کہ کامل حضرت کرنے کے بعد دو رکعت نماز کو ایسی پڑے کہ جس میں کسی قسم کے حدیث و نفس یعنی عید و عدد کے وصفے سے نہ ہوں تو وہ دو رکعت اس کو جنت میں داخل کرنے کے لئے کافی ہے تو کہنے لگے یار ساری زندگی گزرگی ایسی دو رکعت کبھی پڑی نہیں آج کوشش کر کے ایسی دو رکعت پڑی لیتے ہیں دو رکعت ایسی پڑی لیتے ہیں کچھ بھی ہو جائے تاکہ کوئی وسوسہ نہ ہو اور کامل وضو کے ساتھ ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا لہذا انہوں نے کامل وضو کیا وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ پورے وساویس کو دفع کر کے اللہ اکبر کے کڑے ہو گئے اب یہ سوچ کے کہ اگر میں آنکھ کھولوں گا تو کہیں چیزیں نظر آئیں گے تو کوئی وساویس نہ ہیں بھٹک نہ جائے دماغ تو آنکھ بند کر لی آنکھ بند کر کے بڑی خوش و خضو کے ساتھ دو رکعت پڑی اور جیسی وہ پڑھنا چاہتے تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے پڑھ لی وہ دو رکعت اب دل میں آیا کہ وہ جو دو رکعت میں نے پڑھی ہیں وہ عالم مثال میں اس کی شکل و صورت کیسی ہے ذرا اس پر ذرا کشف کی نگاہ ڈالوں اب اس کے بعد جب مراقب ہو کے کشف کی نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ نماز ان کے سامنے مجسموں کی آئیوی ہے بڑی حسین و جمیر خوبصورت آراستہ و پیراستہ زیبونی زینت کے ساتھ اور یہ اس کو دیکھ کے حران ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ میری نماز کی شکل و صورتی ہے یعنی مطلب ہے کہ اگریا کہ ایسی نماز پڑھنے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ بہت غور سے جب دیکھا تو اس کی جو حسین آنکھیں ہیں ان آنکھوں میں روشن ہی نہیں ہے آنکھیں تو ہیں روشن ہی نہیں ہے یہ بڑے حران ہے روشن نہیں ہے اب اس طرح میں بھی کیا آنکھ کھل گئی اب بڑے تردد میں آگئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اتنی حسین و جمیل جو سرابہ دکھایا ہے لیکن آنکھیں ہیں آنکھوں میں روشن نہیں ہے سوچنے لگے تو حاجی صاحب کے پاس چلے گئے حضرت جب وہ میں نے یوں نماز پڑھی ہے اور سوچا کہ ایسی نماز پڑھوں کہ جناب بس وہ دو رکعات سی بیڑا پار ہو جائے تو پڑ تو لی اور میں نے عالم مثال میں جب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں روشن ہی نہیں تھی اچھا انہوں نے باقی تفسیدوں کو بتائی نہیں تھے یہ سوال کیا فاجی صاحب نے فرمایا لگتا تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی تم نے یہ سوچا کہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھوں گا تو وساویس آئیں گے چیزوں کو دیکھوں گا جو توجہ منقطع ہوگی اس لئے تم نے آنکھیں بند کر لی اور آنکھیں بند کر کے یہ نماز پڑھنا خلاف سنت ہے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی اس سنت چھوڑنے کی وجہ سے آنکھوں کا حسن نہیں ملا اگر تو آنکھیں کھول کے نماز پڑھتا اور توجہ تام رکھتا بھلے چیزیں دیکھی ہیں اور وہ وسوسہ آبی آتا لیکن وہ سنت کی وجہ سے آنکھوں میں نور پیدا ہو جاتا لیکن ترک سنت کی وجہ سے آنکھوں کا نور نماز میں نظر نہیں آئے تو گویا کہ حضرت کو اللہ تمہارے کوتا ہے وہ ایسا کشفتہ فرما دیا حضرت کو پتہ لگ گیا ایک مرتبہ جو ہے وہاں ایک جلاہا تھا جلاہا کی بیٹی تو اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا اور وہاں کے محول معاشرے میں اس کو کہتے ہیں مامو اللہ بخش کہا کہتے ہیں اس بچی پہ کیا ہے اس بچی پہ مامو اللہ بخش آگئے یہ اس وقت کی زبان کا ایک معاورہ تھا تو وہ لے کے آگیا حضرت جی یہ جو ہے میری اس بچی پہ مامو اللہ بخش آگئے فرمایا اچھا تو میں کیا کروں کہا جی حضرت آپ چل کریں دم درود کر دیں کبھی میں عامل و عامل نہیں ہوں مجھے کچھ نہیں پتا جب دعا کر دیتا ہوں نہیں حضرت آپ چلیں وہ بہت تکلیف میں بچاری اور وہ بہت تنگ کر رہا ہے اس کو ستا رہا ہے تو آخر مجبور کر کے وہ لے گیا حضرت چلے گئے اب جاں وہ بچی کمرے بیٹھی تھی حضرت جب وہاں پہنچے تو وہ عدب میں فوراں کھڑا ہو گیا وہ مامو اللہ بخش اور شرمندہ ہو گیا کہ حضرت آپ خود تشیف لے آئے آپ اپنے نام لکھ کے بھیج دیتے تو میں تو اسی سے ہی چلا جاتا اور آپ تشیف لے کے آگے آج میں آپ کے سامنے اہد کرتا ہوں آپ کے سلسلے کے اندر بھی جو داخل ہیں ان پر بھی ہم کبھی نہیں آئیں گے اور یہ حضرت کی کرامت لکھی ہے کہ کسی پر جنات کا سر ہو وہ جا کر یہ کہہ دے کہ بھئی ہم جو ہے حاجی مزاد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کے مرید ہیں ان کے سلسلے میں بیعتیں ان کے مرید ہیں فرمایا جن فورم بھاگ جاتا تو گوہ ہے کہ وہ اس نے یہ اہد کر دیا کہ آپ کے سلسلے کے کسی آدمی ہم تنگ نہیں کریں گے اور بلکہ لکھا ہے کہ اگر حاجی صاحب کا نام بھی جا کے لے دیں گے تو نام سنتے ہی جو ہے وہ جن چھوڑ کے بھاگ جاتا تو یہ لوگوں نے اس کے بڑے تجاربات کیے تو گوہ ہے کہ یہ بھی حضرت کی ایک ایسی کرامت ہے کہ حیران کن بات تو اس طریقے سے حضرت کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کرامات عطا کر رکھی تھی اور جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مرجع خلاق تھے اور پھر یہ کہ آپ حجرت کر کے جو ہے مکہ تشریف لے آئے تھے مکہ تشریف لے آئے اور وہاں پر ظاہر کے اٹھارہ سو ستامل کی جنگی آزادی ہوئی تھی شاملی کے محاذ پر جو آپ بھی لڑے تھے اور پھر اس کے بعد جو مکہ تشریف لے آئے تو مکہ کے اندر باقی ساری زندگی آپ نے گزاری اور آپ کی جو ہے بارہ سو تیس ہجرے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور جو ہے تیرہ سو سترہ ہجرے میں آپ کا وسال ہوا تقریبا چوراسی سال اور کچھ دن اور مہینے آپ کی عمر مبارک ہوئی اور بڑا فیض پھیلا جیسے میں نے بتایا کہ خاص تو علماء میں علماء فیض پھیلا بلکہ حضرت کی بھابی جان جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ جب آپ کو خلافت ملی اور آپ یہ سلسلہ بھی شروع ہوا اور اس وقت جو ہے زیادہ لوگ آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے نہیں تھے تو وہ خواب دیکھتی ہیں آپ کی بھابی خواب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بھابی صاحب سے کہتے ہیں کہ بھی وہ امداد اللہ یعنی حاجی امداد اللہ کے مہمان آئے ہیں کھانا میں خود پکاؤں گا بتاؤ کہ باورچی کھانا کھانا مطبق کھانا برطن کھانا میں خود کھانا پکاؤں گا کیونکہ اس کے مہمان بڑے معزز ہیں یعنی فرمایا کہ اس کے مہمان علماء دین ہے علماء اکرام ہے اس کے مہمان وہ تشریف لائے ہیں لہٰذا کھانا میں خود پکاؤں گا اس کے بعد آنکھ کھل گئی تو پتہ چلا کہ کچھ دن کے بعد یہ دونوں بڑے اکابر جائیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی مولانا شیرد گنگوئی آپ کے سلسلے میں داخل ہوئے جب یہ دو عالم آپ کی سلسلے میں داخل ہوئے تو علماء کو تانتہ بند گئے کہ وہ سارے آپ کے شاگر تھے دردرد پھر علماء آپ کی جن سلسلے میں اور آپ کی جن خانقہ کے دو علماء کو صبح شامانہ جانے شروع ہو گیا وہ خواب میں جو رسول اللہ صلی اللہ علماء کیا کہ علماء جو ہے وہ ان کے مہمان ہیں لہذا ان کے کھانا میں خود پکاؤں گا تو وہ اللہ نے ظاہر کر دی اس طرح آپ کا فیض پہلا پھر علماء بریلوی جو ہے علماء بریلوی کے اندر پھر آپ ہی کا سلسلہ چلا اور بڑے بڑے اکابر وہاں اس کے اندر آلی اکابرین پیدا ہوئے تو یہ دونوں جو بڑے طبقے اہل سنوال جماعت کے علماء دیوبند اور علماء بریلوی اکابر جو ہے وہ سب آپ ہی کے سلسلے سے آگے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے تو مکہ مکرمہ میں آپ کا وصال ہوا اور مکہ مکرمہ میں جنت المالہ میں آپ کی قبر مبارک ہے وہاں مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمت اللہ لے بہت انچی شخصیت تھے تو ان کے اکابرین پراؤس میں آپ کی قبر مبارک اس طرح سے آپ کا فیضان پہل سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بڑا کلیہ بتا دیا کہ جنوں کو بھگانے کا حضرت مولانا رحمت اللہ ماجر مکی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیں تو یہ در کے بار جائیں گے اللہ پاک نے مجھے بھی سعادت عطا کی تھی کہ مکہ شریف میں ایک دفعہ جب میں گیا تھا تو وہاں پہ جنت المولا میں والی صاحب بھی ہیں تو وہاں پہ حاضی ہوئی تھی تو حضرت حاجی مداد اللہ ماجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف پہ بھی حاضی ہوئی تو آپ کی قبر جو ہے حضرت خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ عنہ کے بالکل پڑوس میں یعنی وہ خاص آہتا ہے جو کہ بند رہتا ہے ہمیشہ وہ اس حصے میں ہیں مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قرب کا معاملہ حتا کی ہے تو وہاں پہ حضرت حاضی ہوئی مجھے مجھے